پاکستان اولمپک اسوسییشن اور ڈیفنس سپورٹس بورڈ کے تعاون سے فان رن کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد چین میں روہ برس ہونے والی ایشین گیمز کے حوالے سے پاکستانی اتلیٹس اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا تھا ڈیفنس لاہور میں پی او اے کے زیر احتمام ایشین گیمز فان رن میں پی او اے افیشلز او سی اے وفت کے ارکان سابق اولمپینز ہزاروں طلبہ و طالبات اور اتلیٹس نے حصہ لیا قریب میں ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا جس میں خٹک ڈانس اور دیگر فنکاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا فان رن میں شریق تراغ بسما خان حاکی اولمپین شکیل عباسی محمد سکلین اور دوسرے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ فان رن کا مقصد پاکستان میں سپورٹس کلچر کو فروغ دینا ہے ویسام ترکمانی نے پاکستانی اتلیٹس کی تعریف کی اور فان رن کو بہترین ایونٹ قرار دیا ڈی ایچے کے ایڈنسٹریٹر بریگیڈیر وحید گل ستی نے کہا کہ ایشین گیمز فان رن سب پر بازی لے گیا ہے پی او اے کے نائب صدر شوکت جاوید کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کھیلوں کے مزید ایونٹس کا انعقاد کر کے پاکستان کا سوفٹ ایمیج اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے پی او اے کے سیکٹری خالد محمود نے آنے والے ویسام ترکمانی اور یان یو او سی اے وفد اور شرقہ کی آمد کو سراہا آخر میں فان رن کے کامیاب اتلیٹس میں سیٹیفکیٹ اور مہمانوں میں سوینیر تقسیم کیے گئے ریپورٹ محمد بابر این فورٹی ٹو میڈیا لاہور